تو چلیں بھئی آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں تو آج ہم نے کیا پڑھنا ہے ویلیو کے بارے میں ٹھیکے ویلیو کسی کہتے ہیں کوئی بتایا گا ویلیو اچھا چلیں اس کو آپ ایسے سمجھیں ویلیو اور پرائز میں کیا فرق ہوتا ہے ویلیو اور پرائز میں کیا فرق ہوتا ہے پرائز قیمت کو ظاہر کرتا ہے ویلیو احمیت کو ظاہر کرتا ہے جیسے آپ نے سنو گا اردو میں قدر و قیمت ٹھیکے قیمت کا مطب کیا ہے اس کی پرائز اور قدر کا مطب کیا ہے اس کی ویلیو جیسے مثال کے دور پر ایک کار ہے آپ کے پاس کار کی ویلیو کیا ہے کہ بھئی کار نے کرنا کیا ہے کہ آپ کو ایک پوائنٹ سے لے کر جانے دوسرے پوائنٹ پر لے کر جا کے ڈروپ کر دینا ہے ٹھیکے لیٹس ایک گاڑی آ رہی بارہ لاکھ ربے کی ٹھیکے اسی طرح سے آپ مرسیڈیز لے رہے ہیں تو وہ کیا ہے آپ کی کلوڑوں میں آ رہی ہے سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی ہے لیکن دونوں کی ویلیو کیا ہے ویلیو دونوں کی سیم ہے لیکن پرائز کیا ہے دونوں کی ڈیفرنس ہے تو جب بھی کوئی چیز ہم خریدیں تو ہمیں کیا دیکھنا چاہیے ویلیو کیا دے رہی ہے سمجھا رہی ہے اگر دس لاکھ کی گاڑی میں گزارا ہو رہا ہے تو مجھے ایک روڑ کی لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر دو سٹوری والے گھر سے گزارا ہو رہا ہے تو مجھے پانچ مرلے کا گھر لینے کی ضرورت نہیں ہے ویلیو کو دیکھ کے چیزوں کا ہم نے کیا کرنا ہے بائے کرنا ہے اب ڈیزائن ایلیمنٹس میں بات کریں تو ویلیو کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ویلیو is the lightness or darkness of any object کسی بھی object کی جو lightness ہوگی یا darkness ہوگی اس کو ہم کیا کہیں گے ویلیو کہیں گے کسی بھی area کی کہہ سکتے ہو shape کی کہہ سکتے ہو یا کسی بھی color کی کہہ سکتے ہو it is mostly ignore in design but it is very important element of design اس کو عمومی طور پر کیا کیا جاتا ہے ignore کیا جاتا ہے لیکن یہ بہت important principle ہے کس کا آپ کے design کا ٹھیک ہے ہم اسے کیا کیا create کر سکتے ہیں کیا کیا اس کے فائدے ہوتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں the value has a deep relation with color and contrast but value itself not color or contrast it's a tone of color value کیا ہے آپ کے پاس value کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کا deep relation ہوتا ہے آپ کی contrast کے ساتھ لیکن یہ کوئی contrast بھی نہیں ہوتی کوئی color بھی نہیں ہوتی یہ just کیا ہوتی ہے tone of color ہوتی ہے یعنی کہ جتنی کتنا آپ کا color light ہے یا کتنا color آپ کا bright ہے بھائی کیا رہا کہہ رہے ہیں ابھی connect نہیں ہے screen چلیں screen connect کر دیتے ہیں آپ کی یہ آ نہیں رہا کیوں نہیں آ رہا اچھا بھائی بچے کوشش کیا کریں پہلے کروا دیا کریں نا پھر بیچ میں سے recording interrupt ہو جاتی ہے اچھا بھائی آگے چلیں دیکھیں بھائی آپ کو یہاں پر کیا دیا ہوئے ہیں یہاں پہ nine step or scale دیا ہوئے value کا کہ بھائی شروع میں آپ کیا کر رہے ہیں آپ جیسے جیسے اس میں کیا color rate کرتے جیسے last میں دیکھیں آپ جیسے 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 اس میں gray color rate کرنے ہیں wide color rate کرتے جا رہے ہیں ویسے ویسے اس کی value کیا ہوتی چلی جا رہی ہے کم ہوتی چلی جا رہی ہے value جتنی کم ہوگی اتنا color آپ کا کیا ہو جائے گا light ہو جائے گا value جتنی زیادہ ہوگی آپ کا color کیا ہو جائے گا dark ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ value کو ظاہر کر رہا ہے function کیا ہوتا ہے اس کا دیکھیں بھائی value is used to create depth dimension interest and drama in any image visual photograph and in design ٹھیک ہے کسی بھی design میں کسی بھی photograph میں کسی بھی element میں یہ کس جس کیلئی create ہوتی ہے depth کو create کرنے کے لیے ٹھیک ہے گہرائی کو create کرنے کے لیے dimension کا مطلب کیا ہے ایک سمت create کر دینا جیسے آپ نے کہ square بنایا آپ کو لگے گا یہ بس square ایک paper پر بنا ہو ہے لیکن جب آپ کیا کریں گے اس میں value کو add کر دیں گے تو کیا ہوگا وہ ایسے لگے گا three dimension میں آپ کا design موجود ہے ٹھیک ہے سمجھا رہی ہے اس کی ایک مثال دیکھتے ہیں اب یہ image آپ کے سامنے آ رہی ہے آپ دیکھئے گا اس میں کس طرح سے ہم نے value کا استعمال کر کے اس میں depth create کیے بھئی نظر آ رہی ہے میج آپ لوگوں کو اچھا دیکھئے امر اب یہاں پر ہم نے کیا کیا ہے دیکھیں یہاں پر آپ کو lighter shadow نظر آ رہا ہے دارکر ہے یہاں پر shadow نظر آ رہے ہے hiactor image نظر آ رہی ہیں یہاں پر light نظر آ رہے ہے یہاں پر dark نظر آ رہے ہے اس سے کیا create ہو رہا ہے اس سے ایک گہرائی depth create ہو رہی ہے کہ ایک بندہ اندیرے سے نکل کے کہاں بے جا رہا ہے روشنی کی طرف جا رہا ہے اگر پوری picture کا ایک ہی color ہوتا brightness ہی ہوتی تو آپ کو کچھ بھی اس میں depth feel نہ ہوتی سمجھا رہی ہے تو یہ کس کا کمال ہے value کا کمال ہے کہ value کے ذریعے سے آپ کیا کر سکتے ہو interest create کرتے ہو drama create کرتے ہو اور ایک depth create کرتے ہو اپنے design میں یا visual کسی بھی photograph میں ٹھیک ہے پھر بات کریں کیا اس کا کام ہوتا ہے with the help of value we can give any object and shape a form show their 3D feel یعنی کہ value کی مدد سے آپ کیا کر سکتے ہو کسی بھی object کو 3D form دے سکتے ہو کس طرح سے دیکھیں یہاں پر جیسے دیکھیں normal اگر circle کو draw کروں shape کو draw کروں تو بالکل normal نظر آئے گی جیسے میں اس کو کیا کیا اس میں value کا addition کر دیا ٹھیک ہے تو اس میں کیا create ہو رہا ہے ایک اس میں 3D feel آ گیا ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی ایک bowl پڑی ہوئی ایک surface کے اوپر ٹھیک ہے سمجھا رہی ہے تو یہ کام ہوتا ہے intelligent way میں اس کو استعمال کر کے ہم کیا کر سکتے ہیں یہ سارے objective achieve کر سکتے ہیں value کو اچھی طرح سے استعمال کر کے پھر آگے بات کریں texture کیا ہوتا ہے بھئی texture دیکھا ہے texture مختلف آپ نے دیکھو گا texture کیا کسے کہتے ہیں کچھ idea ہو آپ لوگوں کو کسی چیز کے print کو very good اور بتائیں بھئی کیا آپ بتاؤ بھئی texture کیا ہوتا ہے بھئی آپ بتائیں texture کیا ہوتا ہے بیٹ جاؤ کچھ بھی بتاؤ بھئی کوئی tension نہیں کوئی right and wrong کوئی concept نہیں جو آپ کے mind میں بتاؤ بتاؤ گے تو زیادہ سیکھو گے کوئی بھی drawing وغیرہ good ہو گیا ہاں بھئی last میں کسی بھی چیز کا نقشہ very good اور کوئی بتائے گا کسی چیز کی وضاد very good ہو گیا کسی چیز کو لکھنا ہو گیا زبردست ہو گیا ہاں بھئی اور کون بتائے گا اور کون aid کرے گا یا میں خود aid کرواؤں بھئی last میں center والے بھئی کیا نا میں باور نام ہے نا باور کسی بھی design کو شارپ کرنا ٹھیک ہو گیا good ہو گیا آپ بتائیں بھئی کےپ والے بھئی جیسے printing میں آتا ہے ٹھیک ہو گیا آپ بتائیں بھئی کسی چیز کا structure تیار کرنا ٹھیک ہو گیا اور کوئی aid کرنا چاہے گا چلیں اچھا مجھے بتائیں کیا آپ کے dex پر آپ کو یہ texture feel ہو رہا ہے texture ہے اس میں dex میں دیکھیں texture ہے کہ نہیں ہے ٹھیک ہے texture ہے یا نہیں آپ کیسے feel کرتے ہو کیسے پتہ لگاتے ہو کیسے کیسے کرتے ہو اس چیز کو feel کر کے تو کسی بھی surface کا جو feel ہوتا ہے وہ texture کلاتا ہے بات سمجھا رہی کی نہیں آرہی کسی بھی surface کا جو feel ہوتا ہے وہ کیا کلاتا ہے texture کلاتا ہے تو دیکھتے ہیں بھئی texture کیا ہے the feel of any surface is called texture کسی بھی surface کو جو feel ہوتا ہے وہ آپ کے پاس texture کلاتا ہے texture میں بھی rough texture کیا ہو سکتا ہے rough ہو سکتا ہے smooth ہو سکتا ہے silky ہو سکتا ہے in design texture play a very important role ہمارے design میں texture کیا کرتا ہے بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے بھئی texture کے بارے میں سمجھ میں آگیا ہے نا texture rough بھی ہو سکتا ہے smooth بھی ہو سکتا ہے silky بھی ہو سکتا ہے different طرح کیا ہو سکتا ہے texture ٹھیک ہے اور بڑا important role play کرتا ہے کس طرح سے جیسے یہاں پر دیکھیں یہ کیا texture ہے کے نہیں ہے یہ texture ہے لیکن texture کہاں سے ملے ہمیں یہ کہاں سے ملے کس کا texture یہ درخت کا تو درخت کیا ہے ایک organic shape ہے ٹھیک ہے organic material آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو organic چیزوں سے حاصل ہونے والے texture ہم کیا کہیں گے organic texture کہیں گے کیا کہیں گے بھئی کھڑے ہو جاؤ texture کیا ہوتا ہے کھڑے ہو جاؤ کیا ہوتا ہے texture کسی بھی چیز کا main point کسی بھی چیز کا main point کیا ہوتا ہے texture ہوتا ہے بھئی نکل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی لکھا ہوا ہے ادھر پڑھ لو تھوڑا سا LCD میں دیکھ لو اللہ کے بندے ٹھیک ہے بھئی تو حاضر رہے بھئی جاگتے رہے چلیں اس کو میں own کر دیتا ہوں کہیں غائب ہو گیا بھئی چل رہے ہیں نا کمیٹر چل رہے ہیں آپ لوگوں کے چلیں وہ آئی نہیں رہا جی بھئی بولو کیا کرے ہو پاسورڈ مانگ رہا ہے بھئی پاسورڈ لکھ دو بوریس ون ٹو ٹو ٹی پلس بی کیپیٹل آئے گا اور باقی ساری چیزیں سمول آئیں گے یہ غائب کیوں ہو گیا ہے بھئی بغیر کمیٹر کنیکٹ کیے ہوئے تو سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ لوگوں کو کنیکٹ ہوا بھئی آرے بتاؤ نا کس نے کہا یہ نہیں کنیکٹ ہوا بھئی سمجھ آ گئی تو وہ شیپس وہ ٹیکچر جو کہ اورگینک اوبجیکٹ سے حاصل ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اورگینک ٹیکچر کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اورگینک ٹیکچر کیا ہے اورگینک چیزیں کیوں ہوتی ہیں وہ چیزیں جو نیچر میں پائی جاتی ہیں اب بڈ سے ملاوہ ٹیکچر ہوگا انسانوں سے ملکے ٹیکچر بناوگا تو کیا کہلائے گا اورگینک ٹیکچر ہی کہلائے گا ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے اورگینک کے علاوہ کیا ہوتا ہے اناؤرگینک ارٹیفوچل کو ہم کیا کہتے ہیں اناؤرگینک کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ٹیکچر ہے یہ کون سا ہے آپ کا بنے گا ان اورگینک ٹیکچر بنے گا جس میں کیا ہے ایک بلوک بنا ہوئے سیمٹ کی ایک دیوار کا ٹیکچر آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ سیمٹ کی دیوار کون بناتا ہے نیچر میں تو نہیں بنی ہوئی ہوتی نا کون بناتا ہے انسان بناتا ہے ٹھیک ہے پھر آگے چلیں دیکھیں کیا اہمیت اس کی جب بھی آپ کوئی پوسٹر بنا رہے ہو کوئی بروشر بنا رہے ہو کوئی بھی ڈیزائن بنا رہے ہو سب سے ایمپورٹنٹ پارٹ کیا ہوتا ہے اس کا بیگراؤن ڈیزائیڈ کرنا تو بیگراؤن کو ڈیزائیڈ کرنے کے لیے تیکچر کیا دیتا ہے آپ کو کافی ہیلپ دیتا ہے تو کیا کہیں تو کیریٹ بیگراؤن ڈیزائن تیکچر آر دا ویل پروون سلوشن فور جس پروبلم تو بیگراؤن کو ڈیزائن کرنے کے لیے تیکچر کیا ہے سب سے پروون سلوشن ہے آپ کے بارے ٹھیک ہے تو ٹیکچر کا استعمال کر کے آپ کیا کر سکتے ہو اپنے ڈیزائن کا کیا بنا سکتے ہو بیگراؤن بنا سکتے ہو ٹھیک ہے اب دیکھیں بھائی کچھ ٹیکچرز ہوتے ہیں ایکچوال ٹیکچر ایکچوال ٹیکچر کا مطلب کیا ہے کہ آپ ان کو ہاتھ لگا کے فیل کرو گے تو ٹیکچر فیل ہوگا سمجھا رہیے جیسی آپ کی یہ بنی ہوئی نا کھڑکی خیڑکی کو پر ٹیکچر بنا ہوئے ایک آپ نے ڈیزائن کا ٹیکچر بنا ہوئے آپ اس کو فیل کرو گے تو آپ کو کیا ہوگا فیل ہوگا یہ تھوڑا سا ابرہ پنس کو نظر آئے گا آپ کو جیسے درک کی مثال دی بھی ہے تو درک کے ٹیکچر کو آپ فیل کرو تو آپ کو کیا ہوگا ایک ایک پوائنٹ آپ کو ابرہ پر نظر آئے گا اور آپ کو فیل بھی ہوگا تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایکچوال ٹیکچر کہتے ہیں اور ایک ہوتا ہے ایمپلائیڈ ٹیکچر جیسے ایک درک بنا ہوئے تصویر کے اندر یا اس لسی ڈی میں بنا ہوئے اب میں اس کو فیل کر رہا ہوں تو مجھے فیل نہیں ہو رہا سمجھا رہی یہ کیا کلاتا ہے ایمپلائیڈ ٹیکچر کلاتا ہے جس کو فیل نہیں کیا جا سکتا اچھا کچھ ٹیکچر ٹیکچرز ہوتے ہیں اورگینک بھی ہوتے ہیں بات کر لی کچھ پچچر والے ٹیکچر بھی ہوتے ہیں ٹیک ہے یہ دیکھیں یہ کون سا ٹیکچر ہے آپ کے پاس یہ پچچر والا ٹیکچر ہے ٹیک ہے اور اس میں پچچر میں کون سا ہے اورگینک ہے پچچر میں بھی اورگینک ہے آپ کے پاس ٹیک ہے یہ سارے کے سارے آپ کے اورگینک آ رہے ہیں ٹیک ہے اور یہاں پر دیکھیں یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارے کے سارے کیا ہیں آپ کے ان اورگینک ہے یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ ڈیفرنٹ سکوائر کو جمع کر کے بنایا ہے یہ ڈیفرنٹ ریکٹینگل کو جمع کر کے بنایا ہے یہ ڈیفرنٹ طرح کے ڈیزائنز کو آپس میں کمبائن کر کے بنایا ہے یہ سارے کے سارے کیا ہیں ان ارگینک ٹیکچر کی مثال ہے بھائی سمجھ آگئی تو ایمپورٹنٹ پارٹ کیا ہوتا ہے ٹیکچر کا کے بیگراؤنڈ کو کیا کرنا بیگراؤنڈ کے مسئلے کو حل کرنا کہ بھائی کس طرح سے آپ لگا سکتے ہیں آگے چلیں چلیں بھائی اب ہمارا کیا ہو گیا ہمارے elements of design ہمارے کیا ہو گئے ختم ہو گئے اب ہم move کرنے جا رہے ہیں کس پر principle of design پر اچھا principle of design کے اگر بات کریں تو ہم نے اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھا تھا principle of design کے ہوتے ہیں کیا امیت ہوتی ہے recipe of the dish کلاتے ہیں ٹیک ہے بھائی تو design theory میں دیکھا تھا elements of design کے ہوتے ہیں ingredients of the dish ہوتے ہیں اور جبکہ principle of design کیا ہوتے ہیں recipe of the dish کلاتے ہیں ٹیک ہے بھائی تو principle of design کیا ہوتے ہیں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں building block of design یہ بھی کیا ہوتے ہیں بھائی building block of design کلاتے ہیں making foundation in structure of the design یہ بھی کیا کرتے ہیں آپ کے design کی foundation اور structure کو create کرتے ہیں اب پہلا ہمارے پاس کیا ہے balance پہلا principle of design ہمارے پاس balance balance کا مطلب کیا ہے توازن یعنی کہ ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھنا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے proximity اس کو دیکھیں گے proximity proximity کے چلیں آگے اس کو discuss کرتا ہے اس کے بعد کیا ہے alignment alignment کا مطلب کیا ہے چیزوں کو ترتیب میں رکھنا آگے اس کو detail میں دیکھیں گے repetition repetition کا مطلب کیا ہے کسی بھی چیز کو کیا کرنا دہرانہ ٹھیک ہے اس کو بھی دیکھیں گے کیا ہے پھر contrast کو بھی دیکھیں گے اور پھر emphasis بھی ہمارے پاس principle of design ہیں اس کے بعد unity کو پڑھیں گے اس کے بعد movement کو پڑھیں گے اس کے بعد pattern کو پڑھیں گے اور last میں rule of third کو پڑھیں گے اور سب سے last میں ہم کیا پڑھیں گے حرارگی پڑھیں گے تو یہ سارے کے سارے ہمارے پاس کیا ہے principles of design ہیں ٹھیک ہے بھائی چلیں آگے اب balance کیا ہوتا ہے balance what is balance ہاں بھائی balance کیا ہوتا ہے آپ بتائیں توازن اور balance دونوں کیا ہوتا ہے ایک ہی چیز تو نہیں ہے ایک ہی چیز نہیں ہے کچھ بھی بتا دیں ہاں بھائی آپ بتائیں کیا نام ہے آپ کا آپ سے کہہ رہا ہوں آپ سے آپ سے آپ کے ساتھ والے ہیں کسی بھی چیز کا balance برابر کرنا ہاں بھائی اور کوئی ایڈ کرنا چاہ رہا تھا ناب طول کرنا دو چیزیں برابر مقدار میں رکھنا اب بھائی آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں آپ بتانا چاہ رہے ہیں بتائیں شہباش کوئی بھی دو ایسی چیزیں جن کا ویٹ ایک جیسا ہو وہ کیا کلاتی ہیں balance کلاتی ہے اچھا اس کو آپ دیکھیں سمجھیں دیکھیں جب آپ کسی بھی design کو دیکھتے ہو کسی بھی picture کو دیکھتے ہو کسی بھی چیز کو دیکھتے ہو تو آپ کی آنکھوں کو آپ کی آنکھیں کیا کرتی ہیں اس کو balance کرنے کی کوشش کرتی ہیں مثال کے طور پر دیکھیں اگر یہاں پہ یہ دو portion بنے میں سلائٹ کے اس سلائٹ کی دو portion میں میں ساری کی ساری چیزوں کو ایک site پہ جمع کر دوں باقی site کو خالی کر دوں تو کیا ہوگا یہ imbalance آپ کی آئیس کو لگے گا یہ کیا چیز ہے یہاں پر balance create نہیں ہوا ہوا سمجھا رہیے جیسے google کی ہم نے interface کو دیکھا تھا google center میں ہونے کے بجائے کہاں پر ہوتا سب سے اوپر اس کو لگ دیتے google کو تو کیا ہوتا وہ balance وہاں پر create نہ ہوتا سمجھا رہیے ایک ہوتا ہے actual weight ایک ہوتا ہے visual weight آپ کی آنکھوں کو جو weight feel ہوتا ہے تو اس visual weight کو equally distribute کرنے کا نام کیا ہے balance weight ٹھیک ہے تو design میں یہ بڑی important چیزیں کہ کس طرح سے آپ visual weight کو کیا کر رہے ہو آپ divide کر رہے ہو اگر visually آپ کا design balance نہیں ہے تو کیا ہوگا دیکھنے والے کو وہ design صحیح طرح سے appeal نہیں کرے گا آپ اپنا مقصد achieve نہیں کر پاؤ گیا چلے بھائی دیکھیں کیا ہوتا ہے the equal distribution of visual weight equal distribution جو ہوتی ہے visual weight کی وہ کیا کلاتی ہے design principle میں balance کلاتی ہے یا دوسری الفاظ میں کیا کہے سکتے ہیں managing visual weight یعنی کہ visual weight کو کیا کرنا manage کرنا کیا کلاتا ہے balance کلاتا ہے جیسے یہاں پر دیکھیں اب اگر دیکھا جائے تو circle اور 4 square کا کیا مقابلہ ہے کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں لیکن کیا ہے visually دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے آپ کو balance لگ رہا ہے یہ دونوں چیزیں کیا لگ رہی ہیں balance لگ رہی ہیں اچھا جی آگے چلیں جیسے یہاں پر دیکھیں یہ slide پہلے آگئی ہے اس کو بعد میں آنا تھا خیر اس کو ignore کریں اس کو ابھی نہ دیکھیں ٹھیک ہے اس point کے بعد دیکھئے گا function کیا ہوتا ہے design میں بھائی اب balance کا دیکھیں بھائی eye traveling in design we set the weight through different element by this we direct the viewer eye where to enter and where to left ٹھیک ہے تو سب سے important function کیا ہوتا ہے balance کو create کروانے کا کہ ہم جو ہماری audience ہوتی ہے اس کی eye traveling کروا سکیں سمجھا رہیے eye traveling کا مطلب کیا ہے کہ user کہاں سے enter ہوگا کہاں سے دیکھنا design کو start کرے گا اور کہاں سے design کو دیکھ کر left ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ کیا کلاتا ہے آپ کا eye traveling کلاتا ہے تو اس design کو اب آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو مجھے بتائیں سب سے پہلے کیا نظر آیا red apple نظر آیا نا تو designer کیا کر رہا تھا آپ کو پہلے یہی دکھانا چاہا رہا تھا کہ بھائی پہلے آپ اس design کو اس element کو دیکھیں اس shape کو دیکھیں اس کے بعد آپ باقی apples کو دیکھیں بس مجھا رہی ہے تو سب سے important point کہ ہوتا ہے اور یہ بالکل آپ کو balance بھی image لگ رہی ہے ٹھیک ہے بھائی تو eye traveling ہم achieve کر سکتے ہیں اپنے balance کے through balance is used to add stability and structure and create emphasis and to create dynamics ٹھیک ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو اس picture میں بھی نظر آ رہی ہیں کہ balance کیا کرتا ہے آپ کے design میں ایک مضبوطی create کرتا ہے stability create کرتا ہے add structure آپ کے design کو ایک structure دیتا ہے کس طرح سے کہ user کہاں سے enter ہوگا اور کہاں سے کیا ہوگا left ہوگا create emphasis اور کیا کرتا ہے emphasis یعنی کہ زور create کرتا ہے emphasis کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی چیز پر کیا دینا تھوڑا سا زور دینا تو یہاں اس picture میں کس پر emphasis کیا کروایا جا رہا ہے اس red apple پر کروایا جا رہا ہے ٹھیک ہے and to create dynamics اور کیا کرتا ہے dynamics create کرتا ہے dynamics کا مطلب کیا ہوتا ہے motion create کرنا تو اس کے ذریعے سے آپ کیا کرتے ہو اپنے design میں ایک movement create کرتے ہو motion create کرتے ہو کہ user کہاں سے enter ہو اور کہاں سے کیا ہو left ہو balance is used to create cohesiveness completion and satisfaction balance کیا کرتا ہے بھئی آپ کے design میں cohesiveness create کرتا ہے یعنی کہ آپ کی ہر element دوسری element سے کیا نظر آتا ہے جڑا وہ نظر آتا ہے بات سمجھا رہی ہے ایک دوسری کے ساتھ ملتا جلتا نظر آتا ہے completion create کرتا ہے satisfaction کیا create کرتا ہے آپ کے design میں create کرتا ہے تو اس image کو دیکھ کے آپ کو کیا ہو رہا ہے ایک satisfy والی feeling آ رہی completion کی feeling آ رہی ہے نا ٹھیک ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں کون create کرتا ہے آپ کا balance create کرتا ہے پھر بات کریں proximity اچھا بھائی proximity کا آپ logo دیکھیں icon دیکھیں اور icon دیکھنے کے بعد تھوڑا سا آپ idea لگائیں گے proximity کیا ہوتی یہ تو پہلی دفعہ آپ نے لفظ سنو ہوگا اس کے icons کو دیکھ کر آپ تھوڑا سا اندازہ لگائیں کیا آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بہت سارے icons کس طرح کی icons ٹھیک ہے کس طرح کی shapes سرکل ہیں سرکل ہیں لیکن آپ اگر آپ غور سے دیکھیں تو جو بیچ میں وائٹ کلر کے سرکل موجود ہیں اور تھوڑے سے بلیک کلر کے سرکلز بھی ہیں تو وائٹ کلر والے سرکل آپس میں اکھٹے ہوئے ہیں بلیک کلر والے ساتھ میں اکھٹے ہوئے ہیں اور جن کا ڈیزائن کیا ہے جن کا سائز بڑا ہے وہ الگ سے اکھٹے ہوئے ہیں یعنی کہ سراؤنڈنگ میں موجود ہیں تو یہ ہی آپ کی کیا کلاتی ہے proximity کلاتی ہے یعنی کہ جب آپ وہ ساری چیزوں کو اکھٹا کرتے ہو ان کے اکھول ہونے کی بنیاد پر ہے جب ایک جسی چیزوں کو آپس میں ملائے جاتا ہے تو وہ مل کر کیا بناتی ہیں وہ آپ کے ڈیزائن میں proximity create کرتی ہیں دیکھتے ہیں بھائی جب بھی ہم کیا کرتے ہیں shapes کو اس طرح سے دیکھیں کہ وہ ایک دوسرے کی قریب آ رہی ہوں یا دور جا رہی ہوں تو یہ جو relation ہوتا ہے shapes کو قریب لے کر آنا یا دور لے کر جانا یہ کیا کلاتا ہے آپ کا proximity کلاتا ہے the things that are related should be nearer to each other یعنی کہ وہ چیزیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ان کو ہم کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کے قریب رکھتے ہیں and things that are unrelated should be placed further from each other اور جو چیزیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی نہیں ان کو ہم کیا رکھتے ہیں دور رکھتے ہیں جیسے آپ کو circle بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے circle boundary میں دیکھیں تو کیا ہے ایک دوسرے سے مختلف ہیں اس کا size change ہے اس کا الگ ہے اس کا الگ ہے تو ہم نے کیا رکھا ہے ان کو الگ الگ رکھا ہے ٹھیک ہے اچھا جی جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں proximity کے before کیا ہے آپ کا یہ design تھوڑا سا عجیب بنا ہوا ہے لیکن جب proximity لگائی تو کیا ہو گیا ایک یہ stability کی feeling کو دے رہا ہے ایک یہ strength کی feeling کو دے رہا ہے unity کی feeling کو دے رہا ہے ٹھیک ہے سمجھا گئی اچھا بھئی اس کو بھی دیکھ لیں آپ کہ بہت سارے circle مل کر کیا بنا دی انہوں نے ایک cube بنا دیا اسی طرح سے بہت سارے sorry square نے مل کے cube بنا دیا اور بہت سارے circle نے مل کے کیا بنا دیا ایک design بنا دیا جو کہ کیا کر رہا ہے ایک اچھا visually image create کر رہا ہے اب اس کا function کیوں دے design میں وہ دیکھ لیتے ہیں بھائی by the help of proximity technique we organize thing and this organization add beauty in our design تو دیکھیں بھائی اس کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں چیزوں کو organize کرتے ہیں ان کو ترتیب دیتے ہیں اور یہ ترتیب کیا کرتی ہی ہمارے design میں beauty create کرتی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے اس کو بکھرے ہوئے تھے جیسے ان کو ملایا تو کیا بن گئی ایک خوبصورت shape create ہو گئی بہت سارے circle بکھرے میں آپ نے ملایا تو کیا بن گیا ایک آپ کا ایک بیتنی shape آپ کو نظر آ رہی ہے پھر بات کریں by proximity we achieve unity and this will avoid the clutter in our design which may damage our design کیا کریں proximity کے ذریعے سے ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے design unity create کرتے ہیں اور یہ unity کیا کرتی ہے ہمارے design کو damage ہونے سے بچاتی ہے damage کس طرح سے ہو سکتا ہے clutter کی فوم ہے clutter کسے کہتے ہیں کسے کہتے ہیں clutter کوئی بھی چیز جب بکھری بھی ہوتی تو کیا کلاتی ہے تو proximity کیا کلاتی ہے ہمارے design element کو بکھرنے سے روک کر ہمارے design کو خراب ہونے سے damage ہونے سے کیا کرتی ہے بچاتی ہے جیسے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں بہت سارے squares بکھرے میں clutter کی فوم میں نظر آ رہے ہیں بکھرے میں نظر آ رہے ہیں جیسے آپ نے ان کو aid کیا تو unity create کروا کس نے کیا کروا دیا ان کو بکھرنے سے بچا دیا design کو damage ہونے سے بچا دیا ٹھیک ہے بھئی clear ہیں ہاں تک اچھا جی چلیں بھئی پانچ منٹ کا break لیتے ہیں پانی وانی پی لیں آپ لوگ ایسی آپ لوگوں جو ہے نا تو چلیں بھئی proximity سمجھ آ گیا کہ بھئی چیزوں کو کیا کرنا جو چیزیں ایک جیسی ان کو قریب قریب لے کر آنا جو چیزیں مختلف ہیں ان کو دور دور لے کر جانا کیا کلاتا ہے ہمارا proximity کلاتا ہے اور proximity کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں unity achieve کرتے ہیں اور unity کیا کرتی ہے ہمارے design کو damage ہونے سے بچاتی ہے کس طرح سے damage ہونے سے بچاتی ہے اس میں clutter کو ختم کر کے اس میں بکھرے وپن کو ہٹا کر ٹھیک ہے آگے دیکھیں by proximity we achieve neatness and cleanness in our design proximity کے ذریعے سے ہم کیا کر سکتے ہیں اسی بات کو الگ انداز میں دور آیا گیا ہے کہ بھئی آپ clutter کو ختم کر کے کیا کریں گے neatness and cleanness آپ کے design میں آ جائے گی ٹھیک ہے دیکھیں یہ design زیادہ neat نہیں لگ رہا لیکن یہ والا neat اور clean لگ رہا ہے یہ circle دیکھیں زیادہ neat and clean نہیں لگ رہا لیکن یہ والا neat and clean آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے بھئی کوئی مسئلہ ہے اس میں چلیں آگے اچھا بھئی آگے بڑھتے ہیں proximity کی مزید کیا ہے application کامر کر سکتے ہیں اس کی ٹھیک ہے application in design دیکھتا ہے proximity helps to convey message in a very easy way proximity کے ذریعے سے ہم اپنے message کو بڑے آسان انداز میں کیا کر سکتے ہیں convey کر سکتے ہیں کس طرح سے دیکھیں بھئی مثال جیسے addidas کا logo دیکھیں کیا ہے یہ مختلف stripes کو آپ نے لگایا ہے addidas کس کا ہے کس کا logo ہے shoes کا کون سے shoes کا sports shoes کا ایسا ہی نا sports shoes میں زیادہ تر ready dance کے جوتیں اسمال کے جاتے ہیں اور sports میں کیا ہوتی ہے movement ہوتی ہے motion ہوتا ہے تو یہ آپ کو یاد ہوگا جو diagonal line کے بارے میں ہم نے پڑا تھا وہ یہ feeling آ رہا ہے motion کا feeling دے رہا ہے نا سمجھا رہی ہے تو یہاں پر بھی انہوں نے کیا کیا ہے دیکھیں ایک جیسے stripes کو کیا کیا ہے ایک جگہ پر اس طرح سے arrange کیا ہوا ہے اور یہ arrangement کیا بتا رہی ہے آپ کو proximity کے ذریعے سے ہم نے کیا کیا ہے neatness اور cleanness دکھا کر اپنے message کو بڑے آسان انداز میں ہم نے convey کی ہے پھر یہاں پر دیکھیں اس logo میں کیا create کروایا جا رہا ہے یہ horizontal lines ہیں ٹھیک ہے اور horizontal lines کو آپ نے کیا کیا ہے ایک ساتھ رکھ کے یہ convey کروایا کہ بھئی کامنکس کو show کروایا ہے relaxation کو show کروایا ہے کہ بھئی آپ جب addidas کے shoes پہنیں گے تو آپ کو ایک relaxation والی feeling آئے گی آپ relax ہو جائیں گے relaxation کی feeling میں آکے اپنے sport کو continue کر پائیں گے اچھا by the way آپ کو addidas کی full form بتا ہے کسی بچے کو کیا ہے چلیں بتا دیتا ہوں کیا ہے اس کی full form ہے all the day intense intense dream about sport یعنی کہ سارا دن میں شدت سے کیا سوچتا رہتا ہوں sports کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں all the day intense dream about sports ٹھیک ہے چلیں آگے سمجھ میں آگئی تو proximity کے ذریعے سے آپ اپنے message کو بڑے آسان انداز میں convey کروا سکتے ہو ٹھیک ہے it is used to make design attractive اور اس سے آپ کیا کر سکتے ہو design کو attractive بھی بنا سکتے ہو پیچھے examples ہم دیکھ کر آ چکے ہیں جیسے یہاں پر دیکھیں مختلف طرح کے ہم نے shapes کو استعمال کیا ہے hexagon کو ہم نے استعمال کر کے کیا کیا ہے ایک attractive design ہم نے یہاں پر create کر دیا ٹھیک ہے آگے چلیں it is used to make design easily understandable اس کے ذریعے سے ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے design کو بڑے آسانی سے کیا کر سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں understand کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے آپ کیا کر سکتے ہو audience کی attention کو grab کر سکتے ہو ٹھیک ہے جیسے یہاں پر attention create ہو رہی ہے مختلف طرح کیا آپ کو design نظر آ رہے ہیں پھر بات کرتے ہیں alignment کی بھئی proximity clear ہے نا اچھا alignment کی بات کرتے ہیں کیا ہوتی alignment ترتیب دینا good ہو گیا اور کوئی بتایا گا کیا ہوتی ہے alignment کو اردو میں کیا کہتے ہیں step wise رکھنا زبردہ شردو میں کہتے ہیں کون تھا step wise رکھنا اچھا چھوٹے سے بڑے پر آنا ٹھیک ہو گیا ہاں بھئی hero آپ بتاؤ کیا ہوتی ہے alignment آپ بتاؤ کون بتا رہا ہے وہ تو نہیں بتا رہا آپ کھڑے ہو جاؤ آپ بتاؤ کیا ہوتی ہے alignment ہاں بھئی آپ بتاؤیں کیا ہوتی ہے alignment جو بھی ذہن میں آ رہا ہے بتایں بھئی کسی چیز کو ترتیب سے رکھنا ٹھیک ہو گیا ترتیب وار اس کو اہمیت دینا اچھا بھئی بتائیں بھئی کسی بھی چیز کو اچھے سے پیش کرنا جو بھئی لازٹ میں آپ بتائیں بھئی لازٹ والے بھئی کیا کرنا پہلی دفعہ سنا ہے اچھا جی ہاں بھئی آپ بتائیں سیکنڈ لازٹ کسی بھی چیز کو ہاں بھئی ترتیب سے رکھنا ہاں بھئی چھوٹے سے بڑی کی چیز سے رہ جانا منیز کرنا منیز کرنا ہاں بھئی اتا اللہ کیا ہوتی ہے الائیمنٹ زندہ ہو منیز کرنا ٹھیک ہے زندہ ہو اس کا مطلب ٹھیک ہے ہاں بھئی منیز کرنا ٹھیک ہے اچھے دیکھیں بھئی الائیمنٹ آپ نام سن رہے ہو تو الائیمنٹ سے کچھ ملتی جلتی چیز آپ کو نظر آ رہی الائیمنٹ الائیمنٹ کیا مطلب لائن الائیمنٹ مطلب لائن تو چیزوں کو ایک لائن کے ساتھ جوڑنا کیا کلاتا ہے الائیمنٹ کلاتا ہے سنگل کیا ہوتا ہے چیزوں کو ایک لائن کے ساتھ اٹیج کرنا جوڑنا کیا کلاتا ہے الائیمنٹ کلاتا ہے definition دیکھ لیں بھئی arranging elements of design with a straight line design کے elements کو straight line کے ساتھ کیا کرنا arrange کرنا کیا کلاتا ہے الائیمنٹ کلاتا ہے ٹھیک ہے a line comes from the french word meaning french word a meaning to and line meaning اس کا مطلب کیا ہے line دیکھیں بھئی دو french لفظ سے ملکے بنا ہے a اور line ٹھیک ہے a کا مطلب کیا ہے two اور line کا مطلب کیا ہے line یعنی کہ line کے ساتھ کیا کرنا کسی بھی چیز کو لگا دینا کیا کلاتا ہے alignment کلاتا ہے اچھا بھئی function کیا ہوتا ہے اس کا design میں by the help of alignment we can create order and organization that help user navigate easily through our design ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں english کی بات کریں english writing کی بات کریں تو english writing میں کیا ہوتا ہے left left سے right word لکھے ہوئے ہوتا ہے ڈڈو کی بات کریں right to left لکھے ہوئے ہوتا ہے تو اگر آپ کیا کرتے ہو english writing کو آپ right to left لکھتے ہو تو پڑھنے میں تھوڑی سی کیا ہوگی مشکل ہوگی تو اس لئے ہم کیا کرتے ہیں اس کو left align کر کے رکھتے ہیں صحیح ہے تو اس کے ذریعے سے ہم کیا کر سکتے ہیں order create کر سکتے ہیں organization create کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا user کیا سکے کیا کر سکے easily ہمارے design میں navigate کر سکے navigate کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ٹھیک ہے جیسے یہاں پر دیکھیں یہاں پر ہم نے چیزوں کو center align کیا ہوا ہے تو آپ کیا کریں گے دیکھیں سب سے پہلے آپ نے پڑھا اس کا title پڑھا تو automatically آپ کی eye travel کر کے کہاں جائے گی اس center والی element پر جائے گی پھر نیچے آتے ہوئے کہاں جائے گی اس main call to action کی طرف جائے گی اس main heading کی طرف جائے گی جو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو center align کی یعنی کہ center والی line کے ساتھ جب ہم نے اس کو align کیا تو یہ کیا کر رہا ہے ایک order create کروا رہا ہے کہ پہلے اس کو دیکھا پھر اس کی طرف گئے پھر last میں اس کی طرف گئے ٹھیک ہے تو user آسانی کی ساتھ کیا کر سکتا ہے navigate ہو سکتا ہے alignment کے through اچھا by the help of alignment we can group elements and create visual connection in our design اب دیکھیں اس میں بھی کیا نظر آ رہے ہیں ایک group کی form میں ہم نے کیا کر دیا center میں اگر align کیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے ان سارے elements کو center میں رکھا ہوا ہے جب ساروں کو center میں رکھا ہے تو ایک group کی form میں نظر آ رہے ہیں اور جب group کی form میں نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے ان ساروں کا ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے کچھ نہ کچھ connection موجود ہے تو اوپر والا paragraph کیا کر رہا ہے اس تصویر کو ظاہر کر ہے تصویر کیا کر رہی ہے اس پوری picture کو آپ کو summarize کر کے دے رہی ہے ٹھیک ہے آگے چلیں alignment contribute to the aesthetic of our design alignment aesthetic کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھئی different چیزوں کے ذریعے سے اپنا design کا کیا بنانا اس میں ایک design کا pattern create کرنا ٹھیک ہے تو یہ کیا کلاتا ہے کسی بھی post میں کیا کرنا ایک design create کرنا وہ کیا کلاتا ہے aesthetic کلاتا ہے تو یہ آپ کی element آپ کی picture میں یا post میں یا design میں کیا کرتی ہے aesthetic بھی create کرتی ہے ایک pattern create کرتی ہے simple الفاظ میں آگے چلیں بھئی types کتنی طرح کی ہوتی elements کو بتائے گا بھئی کتنی طرح کی ہو سکتی ہے alignment کے اگر بات کریں تو کتنی طرح کی ہو سکتی ہے چار طرح کی very good کون کونسی vertical or horizontal or parallel or unparallel very good یا لفظ آیا بھئی اچھا بھئی چلے بھئی types دیکھ لیتے ہیں اس کی edge and center alignment ٹھیک ہے یہ کیا ہوتی ہے edge یعنی کہ کنارہ اور center کا مطلب درمیان edge اور center alignment ہوتی ہی we can see row wise نیچے ایک picture آئے گی اس میں آپ row wise میں دیکھ سکتے ہو اور ایک horizontal اور vertical ہوتی ہے we can see on column wise اس کو ہم column میں دیکھ سکتے ہیں یہ اس image میں دیکھیں جو آپ کو row wise نظر آ رہی ہے اس میں آپ کو دو طرح کی elements نظر آئیں گی کون کونسی یہ آپ کی rows ہیں یہ آپ کی edge alignment آگئی دیکھ رہے ہیں کنارے سے آپ نے چیزوں کو balance کیا ہوا ہے align کیا ہوا ہے ٹھیک ہے بالکل line کے کنارے کے ساتھ اور دوسری row میں دیکھیں تو اس center میں آپ نے چیزوں کو horizontal and vertical alignment vacancy, column wise تو columns wise دیکھیں یہ کونسی alignment ہے یہ والی یہ کونسی ہے поэтому کیا آپ کو horizontal اور を horizontal ہے یہ line کیا ہوتی ہے horizontal ہوتی ہے تو یہ کیا ہے بھائی یہ horizontal ہے نا side by side یہ کیا horizontal ہے اور یہ والی line کیا ہے یہ vertical ہے تو column میں کیا نظر آئے گی آپ کو horizontal اور vertical نظر آئے گی اور row میں کیا نظر آئے گی آپ کو edge or center alignment نظر آئے گی یعنی کہ اس طرح سے آپ element کو کیا کر سکتے ہیں arrange کر سکتے ہیں پھر بات کریں text کی کتنی طرح کی alignment ہوتی ہے تو بھئی چار ترقی ہوتی ہے ایک ہوتا ہے سینٹر الائن جس میں سارے کا سارا ٹیکس آپ کو جو میٹر ہوتا ہے آپ کے کینویس کا سینٹر میں الائن ہو جاتا ہے ایک ہوتا ہے لیفٹ الائنمنٹ یعنی کہ لیفٹ ٹو رائٹ آپ کی چیزیں ارینج کی بھی آپ کو نظر آتی ہے اور جو ہمین آئی ہوتی ہے وہ لیفٹ ٹو رائٹ کیا کرتی ہے ہیزیلی چیزوں کو ریڈ کرتی ہے پھر رائٹ الائن بھی ہوتا ہے رائٹ الائن بھی آپ کر سکتے ہیں کوئی issue کی بات نہیں use کیا جاتا ہے inglis میں بھی use کیا جاتا ہے چیزیں کیسے line ہوں گی right سے start ہوں گی left پر جا کر کیا ہو جائیں گی end ہو جائیں گی left میں کیا ہوگا left سے start ہوں گی right پر جا کر کیا ہو جائیں گی end ہو جائیں گی اور justify کا مطلب کیا ہے کہ دونوں side سے equal distance ہوگا equal margin ہوگا ڈیک ہے اگر left کو دیکھیں تو یہاں سے آپ کا equal margin ہے ایک line کے ساتھ arrange ہوا ہے لیکن یہاں سے ایک line کے ساتھ آپ کو چیزیں arrange ہوتی وی نظر نہیں آرہی right align میں کہا ہے right side پہ ایک line کے ساتھ چیزیں آپ کو arrange ہوتی وی نظر آرہی ہیں لیکن left side سے line کے ساتھ arrange ہوتی وی نظر نہیں آرہی justify کا مطلب کیا ہے کہ ساری چیزوں کو balance کر دینا یعنی کہ right side سے بھی line سے arrange ہوتی وی نظر آرہی ہیں left side سے بھی آپ کو line کے ساتھ arrange ہوتی وی نظر آرہی ہیں ٹھیک ہے بھئی تو یہ کچھ text کی ہماری alignments آگئی بھئی clear ہیں تو اس طرح سے آپ کیا کر سکتے ہیں چیزوں کو ہاں بھئی دیکھیں آپ سے کہہ رہے ہیں جو edge اور center alignment ہوگی آپ اس کو دیکھ سکتے ہو یہ کس طرح کی آپ کے پاس ہوگی تو آپ کہہ رہے ہیں جو edge اور center alignment ہوگی آپ اس کو row کی form میں دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو row کیا ہوتی ہے جو horizontal lines ہوتی ہیں اس کو ہم rows کہتے ہیں جیسے اگر میں اس طرح سے دیکھوں یہ rows ہیں ساری کی ساری اگر vertical lines میں دیکھوں سیدھی lines میں دیکھوں یہ کیا ہے آپ کی یہ آپ کی column ہے پہلا column دوسرا تیسرا چوتا پانچوان چھٹا یہ columns ہیں اور یہ کیا ہے آپ کی rows ہیں تو rows میں آپ کو کہنا ذرا آ رہی ہے edge alignment نظر آ رہی ہے یہ شروع میں edge alignment آ گئی کنارے کے ساتھ آپ نے manage کیا ہوئے اور یہ center alignment آ گئی ٹھیک ہے center alignment میں ایسے بھی manage کر سکتے ہیں ایسے بھی چیزوں کو manage کر سکتے ہیں picture میں جو ہم نے دیکھا تھا ہم نے اس طرح سے manage کیا ہوا تھا سمجھا رہی ہے جو ابھی پہلے example دیکھی تھی اور horizontal vertical کا نظر آ رہی ہے column میں آپ کو نظر آ رہی ہے تو column wise دیکھیں تو یہ horizontal alignment ہے ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے آپ کی vertical alignment ہے ٹھیک ہے چلیں آگے بھائی clear ہیں چلیں بھائی پھر بات کرتے ہیں repetition کی repetition کیا ہوتی ہے کیا کرنا جب کسی بھی element کو ہم کیا کریں گے بار بار دورائیں گے تو وہ کیا create کرے گا وہ repetition create کرے گا تو repetition کیا ہوتا ہے using same element in design again and again کسی بھی same element کو کیا کرنا اپنے design میں بار بار کیا کرنا دورانہ کیا کلاتا ہے repetition کلاتا ہے اور یہ بڑی important چیز ہے ٹھیک ہے آپ نے اکثر دیکھو گا جو brand ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اپنے ایک ہی color theme کو بار بار دورا رہے ہوتے ہیں بار بار دورا رہے ہوتے ہیں بار بار دورا رہے ہوتے ہیں کیوں تاکہ وہ mind میں بس جائے جیسے google کی بات کریں google کے تین primary color آپ کیا دیکھیں گے ہر design میں دیکھیں google drive میں نظر آئے گا آپ کو google classroom میں نظر آئے گا ٹھیک ہے ہر جگہ آپ کو وہ تین color ان کے نظر آئیں گے سمجھا رہی ہے آگے چلیں بھائی repetition کس طرح سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے similar shape کی ثروہ کر سکتے ہیں color کی ثروہ کر سکتے ہیں lens کی ثروہ کر سکتے ہیں that are used more than once جب اس کو ہم کیا کرتے ہیں ایک سے زیادہ مرتبہ use کرتے ہیں that disemble a part of design and make design pleasant کس طرح سے repeat کرنا ہے بھائی یہاں پر انہوں نے لکھا بھائی آپ color کو repeat کر سکتے ہو shape کو repeat کر سکتے ہو لیکن کس طرح سے repeat کرنا ہے کہ بھائی وہ آپ کے design کا حصہ لگے ہیں سمجھا رہی ہے اور آپ کے design کو کیا بنائے pleasant بنائے خوبصورت بنائے otherwise اگر یہ اس طرح سے نہیں ہوگا تو وہ repetition کسی کام کی نہیں ہوگی صرف باہر بھر use کرنا ہے نہیں لیکن اس طرح سے use کرنا کہ وہ آپ کی design کا حصہ لگے اور آپ کی design کو pleasant بنائے جیسے یہاں پر دیکھیں مختلف slides آپ کو نظر آ رہی ہیں نظر آ رہی ہیں اس میں دیکھیں کیا کیا کس کس طرح repetition کا استعمال کیا ہم نے جلدی سے بتائیں shape استعمال کیے نا دیکھیں same shapes آپ کو outslide بھی نظر آ رہی ہوں گی color کا بھی استعمال کر کے repetition create کیا اور کیا کیا ہے text کا بھی دیکھیں font بھی same استعمال کیا انہوں نے heading کے لیے same font استعمال کیا ہے sub heading کے لیے same استعمال کیا ہے سمجھا رہی کی نہیں آ رہی اور یہاں پر background دیکھیں ساروں کا کیا ہے same ہے آپ کے پر نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کیا کرتے ہیں دیکھیں ہم نے یہاں پر repetition تو استعمال کیے لیکن اس طرح سے repetition کا استعمال کیا ہے کہ ہمارے پورے design کا ایک حصہ لگ رہی ہے اور ہمارے design کو کیا بنا رہی ہے خوبصورت بنا رہی ہے اچھا بھئی اس کی examples میں دیکھ لیں بھئی slides کی example دی جا رہی ہے the slides in picture convey a repetition of a set of colors and set of styles of text and images this helps user identify each slide is a part of the bigger hole اور a brand یہ کیا کر رہی ہے ہر slide کیا بتا رہی ہے کہ بھئی یہ ایک بڑے سے part کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے یا کسی brand کے ساتھ اس کا کیا ہے تعلق ہے ٹھیک ہے بھئی اچھا آگے چلتے ہیں in newspaper magazines we use same front in head and body and page number in the same position آپ magazine میں دیکھتے ہو newspaper میں دیکھتے ہو کہ آپ کی جو headline ہوتی ہے ہر page پہ کیا ہوتی ہے same same جگہ پہ موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے body text کیا ہوتا ہے same size کو ہوتا ہے headline same size کی ہوتی ہے اور page number ایک ہی position پہ ڈالا وہ ہوتا ہے تو یہ کیا create کرتی ہے repetition create کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ بھئی ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں ایک بڑے سے part کا چھوٹا سا حصہ ہے بھئی clear ہو گیا سمجھ آگئی چلیں بھئی آگے ہاں بھئی بولیں کوئی سوال تھا اچھا بھئی دیکھیں اس کا function کیا ہوتا بھئی design میں اس کی کیا ضرورت پڑی ہمیں repetition help to create consistency and association repetition کیا کرتی ہے ہمارے design میں consistency create کرتی ہے اور association یعنی کہ تعلق create کرتی ہے جیسے slide والی example میں ہم نے کیا دیکھا کہ ہر slide کا کیا ہے دوسرے کے ساتھ کیا نظر آرہا ہے تعلق نظر آرہا ہے جیسے یہاں پر دیکھیں آپ اس میں کیا نظر آرہی ہے آپ نے repetition کو اسعمال کر کے consistency create کروا دیئے اور consistency کیا بتا رہی ہے آپ کی association بتا رہی ہے کہ بھئی یہ والا part یہ والا page اور یہ والا page کیا ہے آپس میں ان کا کوئی نہ کوئی تعلق association ہے ٹھیک ہے repetition help reader to easily navigate to understand text easily and absorb information easily تو بھئی repetition کیا کرتی ہے reader کو کیا کرتی ہے آپ کے design میں navigate کرنے کے لیے یعنی کہ گومنے پھرنے کے لیے بڑی آسانی create کروا تھی کہ بھئی اب کیا پڑھنا ہے اس کے بعد ہم نے کیا پڑھنا ہے جیسے دیکھیں 2021 لکھا وہ ہے اور یہاں سے ایرو کس کو بتا رہا ہے کہ بھئی 2021 پڑھ لیا آپ نے یہاں پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے global business solution آپ کا لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے پھر آپ یہاں سے move کر کے یہاں پر پڑھیں گے یہ کیا لکھا ہوا ہے پھر یہاں پر جائیں گے اور اس طرح سے آپ کیا کریں گے easily اپنے design میں کیا کریں گے navigation create کروا سکتے ہیں different shapes کا استعمال کر کے it helped to fill the canvas if we use it intelligently یہ کیا کر سکتے ہیں آپ کے design کی canvas کو fill کر سکتے ہیں آپ کی shapes آپ کی repetition اگر آپ اس کو کیا کرتے ہو اکلمندی سے استعمال کرتے ہو فرس کریں کہ اس triangle کی shape کا استعمال نہ کیا جاتا تو کیا ہوتا آپ کا یہ text بڑا خالی خالی لگتا یہ design بڑا خالی خالی لگتا تو یہاں پر کچھ ایک اچھا decoration والا یہ اچھا pleasantness والا یہاں پر کوئی feel یہاں پر create نہ ہو پاتا ٹھیک ہے تو اگر آپ کیا کرتے ہو intelligently استعمال کرتے ہو space کی shapes کی repetition کو تو آپ کیا کر سکتے ہو بھائی اپنے canvas کو fill کر سکتے ہو repetition help to create balance in our design اور repetition کیا کرتی ہے ہمارے design میں balance بھی create کرتی ہے دیکھیں یہاں پر کیا ہے دو چھوٹے triangle استعمال کی لیکن یہاں پر کیا کیا ہم نے دو بڑے triangle استعمال کی کیوں کیونکہ یہ کیا کر رہا balance کر رہا ہے یہاں پر دیکھیں بڑے font کا استعمال کی یہاں پر چھوٹے font کا استعمال کیا گیا ہے لیکن اس کی اس کو balance کون کر رہا ہے یہ دو triangle یہاں پر آکے balance کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو balance بھی آپ create کر سکتے ہو ہمارے design میں repetition is responsible for building brand awareness and recall repetition کا آپ استعمال کرتے ہو کیا کرنے کے لیے brand کی awareness کرنے کے لیے brand کی اگائی فرام کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور recall کرنے کے لیے جیسے مثال کے طور پر google کی آپ جیساری application کے design کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے drive کا بھی same ہے google meet کا بھی same ہے map کا بھی same ہے google photos کا بھی same ہے calendar کا بھی same ہے gmail کا بھی کیا ہے same color نظر آ رہے ہیں بہر بہر ہی کیا کر رہے ہیں اسی color کا استعمال کر کے اپنی brand کی awareness کر رہے ہیں ٹھیک ہے بھئی تو آپ بھی اس طرح سے یہ point کو ذہن میں رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے بھئی clear ہے یہاں تک تو اب تک ابھی لیں جتنا پڑھا ایک دفعہ revise کر لیں جتنی چیزیں اب تک ہم نے پڑھی ہیں revise کر لیں ایک نظر آ موسیقی موسیقی